موسیقی مولا یا صلی وسلم دائم ان ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی ہوو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہو لکل حول من الاحوال مکتہمی فاغفر لناشدہا واغفر لکارئہا سألتو کل خیر یازل جود والکرمی فاکن نبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہو فی علم ولا کرمی مولا یا صلی وسلم دائم ان ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہمی نہایتی قبل سادہ اترام قبل سادہ اتشام اللہ تبارک وطالعہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج قرآن مجید کی چھے صورتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے جن کا جو مزاج ہے وہ ففٹی پرسنٹ مکی ہے اور ففٹی پرسنٹ ان کا مزاج مدنی مزاج ہے بنیادی طور پر پاروں کی تقسیم کے اعتبار سے آج ہم چھبیسویں پارے کے تین پاؤ پڑیں گے اور ستائیسویں پارا جو ہے اس کا ایک پاؤ ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے یوں تقریبا پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے ایک پارا ہماری آج کی تراوی میں مکمل ہو جائے گا اور ہم ستائیسویں پارے میں داخل ہو جائیں گے اور منازل کی تقسیم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آج ہماری چھٹی منزل مکمل ہو جائے گی اور ہم ساتویں منزل میں داخل ہو جائیں گے وہ سات قرآن کی منازل جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول مبارک تھا جس کے مطابق وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اس کی جو پہلی تین صورتیں ہیں وہ چھٹی منزل کے اندر موجود ہیں اور جو اگلی تین ہیں وہ اگلی ساتویں منزل کے اندر موجود ہیں اور ساتویں منزل جو ہے وہ پینسٹھ صورتوں کے اوپر مشتمل ہے ہم نے اس کا کمبینیشن پہلے دن سے پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا کہ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے بعد تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری منزل میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ صورتیں اور جو ساتویں منزل ہے اس کے اندر پینسٹھ قرآن مجید کی صورتیں ہیں جو موجود ہیں تو یہ جتنی صورتیں ساتویں منزل کے اندر ہیں اور جو ہم نے چھٹی میں پڑی ہیں ان میں موسٹلی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں آپ پچھلی چھٹی منزل سے آپ اگر اندازہ لگا لیں تو ہم نے جتنی صورتیں بھی شروع کی تھیں وہ ساری مکی تھیں سوائے تین کے جن میں سے سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ تینوں صورتیں لاس صورتیں ہیں چھٹی منزل کی اور مدنی ہیں اور اگلی جو چھے تین صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں ان میں سورہ کاف ہے سورہ اظہاریات ہے اور سورہ تور ہے یہ تینوں کی تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں تو یہ کچھ بنیادی ساتھ عارف تھا آج کی تراوی میں تو اگر ہم اپنی پہلی صورہ مبارکہ کو دیکھیں جو صورہ محمد ہے کیونکہ آئی صورتیں چھے ہیں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہر صورت کو تو ہماری باتیں کچھ مکمل ہوں گی جو پہلی صورت ہے اس کا نام سورہ محمد ہے اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ اس صورت کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے اس وجہ سے صورت کا نامی سورہ محمد ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں تین اور مقامات ہیں جہاں پر یہ آپ کا اسم گرامی موجود ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 144 سورہ احضاب کی آیت نمبر 4040 جو ختم نبوت کی حوالے سے ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْهِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور سورہ فتح جو اگلی صورت آئے گی اس کی آیت نمبر 29 میں محمد کا جو لفظ ہے وہ موجود ہے تو ٹوٹل آپ کا محمد اسم گرامی جو ہے وہ تین چار مقامات پر قرآن مجید میں اس کے علاوہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے سورت کا نامی سورہ محمد ہے اس کے جو موضوعات ہیں وہ پہلی دس آیات بلکہ پہلی گیارہ آیات ایک سے لے کر گیارہ تک یہ آپ اس کو مقدمہ سورت کہہ لیں یا اس سورت کے مضامین کی مناسبت سے اس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر مسلمانوں کو اللہ کی نصرت کا یقین دلایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ثابت قدمی ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا جو آغاز ہے وہ بڑے تحکمانہ الفاظ میں ہے اپنے آمال کے اعتبار سے گمراہ ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے جو اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہیں اور ساتھی مومنین کا تذکرہ ہے موازناتی اسلوپ کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اعمال سالے کیے اور وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور ان کا یہ ایمان لانا اور نبی پاک کی رسالت تامہ کا اقرار کرنا یہ ان کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہے اور ان کے جو امور ہیں ان کی اصلاح کا زامن ہے تو یہ جو پہلی گیارہ آیات ہیں اس کی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اس کے اندر دلائی گئی اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ثابت قدمی کا وعدہ ہے اس صورت کی اندر بھی سورہ توبہ کی طرح بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے کفار کے خلاف کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو مکی زمانے میں تقریباً اس مدنی زمانے میں کی صورت ہے جب جہاد فرض ہو چکا تھا اور اس وقت مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا باقیدہ حکم تھا تو اس کے اندر شدت کے ساتھ تھوڑے لفظ استعمال کیے گئے اور مسلمانوں کو کفار کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا اور پھر اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے وعدہ فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ کے دین کی اشاعت میں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تبارک وطالعہ تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ اپنے عامال کے اعتبار سے گمراہ ترین لوگ ہیں اگر انہیں یقین نہیں آتا تو پھر وہ کائنات عرضی میں ذرا سیر کر کے دیکھ لیں غور و فکر کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے منکرین اور جو منکرین حق ہیں اللہ رسول کے دشمن ہیں ہم نے ان کا انجام کس طرح سے کر دیا ہے تو یہ اس کی پہلی گیارہ آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کا وعدہ ہے اور اللہ نے ثابت قدمی کی بات فرمائی ہے جو بارہ نمبر آیت سے لے کر اٹھارہ تک کی سات آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور قیامت کے دو آوال جنت اور دوزخ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور جنتیوں اور دوزخیوں کے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کیا ہے حتیٰ کہ ایک مثال یہاں پر دی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل سالے کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں صرف خوشی منائیں اور وَيَا قُلُونَكَمَاتَا قُلُ الْأَنْعَامِ اور دنیا میں خوشی کے ساتھ رہیں خواہ وہ خوشی اللہ رسول کے آقامات کے مخالفی کیوں نہ ہو لیکن ان کا جو انجام ہے پھر وہ جہنم ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو جو اہلِ مکہ کی پریشانیوں کے بعد آپ کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کے رہنے والے اپنی طاقت کے اعتبار سے بڑے شدید تھے اللہ نے بڑی ان کو قوت اتا فرمائی تھی تو اللہ تھی اخراجت کا کہ اس کریے والوں سے جنہوں نے مابوب آپ کو نکال لیا ہے تو یہ ایک ایسا غم و غصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے مکہ سے مدینہ حجرت فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ مکہ کے خلاف اپنایا ہے جو جنتی ہیں اور متقی ہیں اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے انہار کا اور ایسی چیزوں کا جو کبھی باسی نہیں ہوگی اللہ نے جنت کے اندر ان کی میٹھی نیروں کا تذکرہ کیا ہے اور اچھے مشروبات کا تذکرہ کیا ہے پھلوں کا تذکرہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت کا تذکرہ ہے اور کچھ تھوڑا سا منافقین کے رویے کے اوپر اللہ نے بات کر دی ہے کہ مابوب جب آپ اپنے غلاموں کو غلامانِ مصطفیٰ کو دین کی بات بتلا رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنی بات ختم کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی ذرا تم مسلمانوں بات سمجھا دو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر مور لگا دی ہے ان کو بات سمجھ کوئی نہیں آتی کیونکہ میرے نبی کا بغض ان کے دلوں میں ہے اس لیے انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی ساتھی ایل ایمان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ہدایت کی توفیق دی ہے اللہ ان کے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے اور معبوب جب یہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کی اللہ کے ساتھ جو لو ہے اس کا جو رفتار ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے اس کے بعد آیت نمبر انیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ہدایات ہیں خاص طور پر اپنے حبیب کریم کے لیے اور اس کے علاوہ مومنین اور جو منافقین ہیں ان کے روئیوں کی بات کی گئی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہدایات دی ہیں وہ ہدایات ذرا سنیں معبوب آپ سن لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور معبوب آپ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں اور اپنے لیے بھی مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی کیونکہ اللہ تعالی ساری چیزوں کو جانتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کریم کو یہاں پر مغفرت طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کی عقیدے کے مطابق انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو گناہوں کی بخش طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ امت کو سبق مل جائے کہ اگر نبی کو یہ حکم ہے تو امت تو بدرجہ اولا پھر یہ بات کرے اور پھر مومنین اور جو منافقین ہیں ان کے روئیے کی بات کی گئی ہے کہ جب مومنین کی اوپر اللہ کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے جس کے اندر کو بڑا شدت والا حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو منوں ان تک تسلیم کرتے ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے وہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو منافقین کے اوپر وہ بجلی بن کا ٹوٹ پڑتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو موت پڑ گئی ہو اور ان کے اوپر موت کے جو غشی ہے وہ تاری ہو گئی ہو اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کے لیے بڑا بہتر ہوتا کہ یہ اطاعت کرتے رہتے اور نیکی کی بات کرتے رہتے تو یہ جو آیات ہیں انی سے لے کر بتیس تک ان کے اندر یہ اللہ نے اپنے حبیب کو استغفار کا مومنین کے لیے اپنے لیے مومنات کے لیے اور اللہ نے کلمہ توحید کی اوپر آپ کو پامند رہنے کا حکم فرمایا ہے مومنین اور منافقین کے روئیوں کو واضح فرمایا ہے آیت نمبر تیتی سے لے کر آیت نمبر اٹیس تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک اختتامی خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو اس پوری صورت کا کرکس ہے اور وہ یہ ہے کہ معبوب جو منکر ہیں اللہ رسول کے اور اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ بان کے بیٹھے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں حالت کفر میں تو اللہ فرما رہے ہیں معبوب اللہ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا لیکن معبوب آپ جو ہیں وہ اپنے غلامان کو بتا دیں کہ تم کمزوری اختیار نہ کرو اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو تم ہی سر بلاندر ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتر کرنے والا ہے اور مسلمانوں کو آکامی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور اس کے ساتھ پرمنٹ اپنا جو تعلق ہے وہ اتنا ہی رکھو جتنا اس کے حبیب کریم نے رکھا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور اللہ جب خرچ کرنے کا حکم دے تو بخل کی طرف نہ آؤ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہو اور اللہ نے واضح فرما دیا اللہ غنی ہے لیکن تم فقیر ہو اور اللہ کے موتاج ہو اور بڑی دھمکی دی ہے اللہ نے کہ اگر تم پیٹ پھیر گئے اے مسلمانوں اگر تم پیٹ پھیر گئے تو پھر اللہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور اس سے اپنا کام لے لے گا اللہ کے کام رکنے والے نہیں ہیں تو یہ صورت ہے صورہ محمد جس کا نام نامی اسم گرامی آقا کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے اوپر ہے میں نے عرض کر دیا آقا کریم علیہ السلام کا یہ نام نام اسم گرامی محمد کے لفظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں چار مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور باقی آپ کا نام جو احمد ہے وہ موجود ہے آپ کی صفات جو ہیں وہ لا تعداد قرآن مجید میں موجود ہیں آپ بشیر و نظیر ہیں آپ شفی ہیں اللہ نے بہت ساری صفات آپ کی بیان فرمائی اگلی جو صورت ہے وہ صورہ فتح ہے اللہ نے اپنے حبیب کو فتح عطا فرمائی یہ صورت بھی مدنی ہے اس کی 29 صرف آیات مبارکہ ہیں اس کا مرکزی موضوع ہجرت کے بعد چھٹے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب دیکھنے کے بعد مدینہ سے مکہ کی طرف آ کر اللہ کے گھر کے تواف کرنے کا ارادہ کرنا ہے اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنا خواب دیکھنے کے بعد تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا وہاں کچھ شرائط تیپائیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں اور اپنا اصلہ کوئی نہ لے کے آئیں اور وغیرہ وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط مان لی وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھوئی سی گفتگو فرمائی اور گفتگو کیسی تھی حضرت عمر فرماتے ہیں میں ساری زندگی اپنی اس گفتگو پر نادم رہا جو میں نے حضور کے ساتھ کی تھی اور وہ کیا تھی کہ حضور اہل مکہ کے ساتھ وہ ساری شرائط تیق کر رہے تھے جن میں بظاہر ہمیں شکاست ہو رہی تھی اور میں نے عرض کیا حضور کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں کیا ہم آپ کے سچے غلام نہیں ہیں کیا آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور یہاں ساری شرائط حضور کی مرضی کے مطابق تیہ کر کے جب مسلمان واپس جا رہے تھے تو اللہ نے واپسی راستے پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ معبوب آپ کے جو غلام ہیں ان کو تو شاید یہ دور اندیشی اور نگاہ نبوت میسر نہیں تھی لیکن معبوب ہم نے آپ کو ابھی خالی واپس موڑ کر بھی بڑی فتح عطا فرما دی اور وہ فتح کیا ہے کہ مسلمان اگلے سال پھر فتح خیبر کر بیٹھے اللہ نے مسلمانوں کو خیبر دے دیا اور اس سے اگلے سال اللہ نے پورا مکہ فتح کروا دیا تو یہ اللہ نے دو بڑی فتوحات ہیں جو اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی ہیں اور بزرگان دین صوفیاء کرام کا ایک وظیفہ ہے کہ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو سورہ فتح کی تلاوت کی جائے تو اللہ نے جیسے اپنے حبیب کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے تھے ایسے قرآن پڑھنے سے بندہ مومن کے لیے بھی فتح کے دروازے کھول جاتے اللہ نے مومنین کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی دنیا اور آخرت پہ جب اللہ راضی ہو تو پھر جنتیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں اللہ منافق مردوں منافق عورتوں مشرق مردوں مشرق عورتوں اور اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور عذاب دے گا اور یہاں حضور کی تین صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور بڑی پیاری آیت ہے یہ محبت مصطفیٰ اور غلامی رسول میں اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا مابوب آپ کو امن شاہد بنا کر بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر مومنین کو کہا گیا کہ وہ ایمان لائیں نبی کی عزت کریں نبی کا وقار کریں صبح و شام اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کریں اور پھر اس درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی حضرت عثمانِ غنی کو امبیسڈر بنا کے جب حضور نے بھیجا آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ نے چودہ سو صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی ہم عثمانِ غنی کا وضلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اللہ نے اس صورت کی آیت نمبر دس کے اندر اس بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ معبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور اللہ اپنے حبیب کریم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیم ان کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ تھا پھر ایسے ہوا دو تین مقامات پہ کیونکہ یہ صورت مدنی ہے تو کچھ منافق ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے تھے اللہ کی طرف سے کوئی حکمہ تھا تو موں بسوڑ کے بیٹھ جاتے نہ جہاد میں نکلتے نہ کسی اور طرح مسلمانوں کے ساتھ چلتے اور عذاب میں جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دو غلی پالیسی کر چکے تھے اور وہ ان کا اظہار بھی ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معبوب منافقوں سے کبھی آپ نے خیر کی امید نہیں رکھنے ہاں ان کو مال غنیمت ملے گا تو آگے آگے ہوں گے لیکن اگر ان کو مال غنیمت نہیں ملے گا تو پھر یہ بہانے کریں گے جیسے انہوں نے تبوک میں بہانے کیے ہمپڑ آئے اور اسی طریقے سے جو لوگ اس صلحہ دیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلے تھے اور منافقانہ کردار ادا کیا تھا اللہ نے ان کے کردار کو بھی یہاں واضح فرمایا ہے اور ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے دو تین مقامات پر وہ ہے مخلفون جو پیچھے رہ جانے والے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا خلف پیچھے رہ جانے والا اللہ نے ان کے لیے مخلفین کے لفظ استعمال کی ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رہے کچھ وہ مخلف بھی تھے پیچھے رہ جانے والے کہ جو منافق نہیں تھے مثلا اس کی آیت نمر سترہ میں اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ جن کو سنائی نہیں دیتا اور وہ بوڑے لوگ جو مریض ہیں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صفحے اول کے مجاہد بن کر کفار کے ساتھ لڑیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اگر نہیں لڑتے اور وہ پیچھے رہتے ہیں تو وہ منافق ہیں پھر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے معبوب آپ کے ہاتھ کی اوپر بیعت کی تھی اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے جان لیا تھا اللہ نے ان کے اوپر تسکین نازل فرمائی تھی اور جنہ سے اللہ راضی ہے وہ پھر کون ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں جو کم از کم اس مقام پہ چودہ سو کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو یہ اس کے اندر ہے اس کے بعد کچھ باتیں وہ ہیں جو خواب کا تذکرہ ہے ابتدائی طور پر اور وہ خواب کا تذکرہ وہ خواب کا تذکرہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ہجری میں خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہوں تو اللہ فرما رہا ہے مابوب اللہ آپ کا خواب سچا کر دکھائے گا اللہ نے آپ کا خواب سچا کر دکھایا آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے اور پھر یہاں اس آیت میں آیت نمبر ستائیس جو ہے یہ لیگل اور موقع آیات میں سے ہے کہ جب بندہ عمرہ اور حاج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یا تو وہ حلق کروائے گا یا پھر قصر کروائے گا یا پھر ٹریمنگ کروائے گا یا پھر بالکل سر کو حلق کروا دے گا یہ اس کی آیت نمبر ستائیس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے مابوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر اور ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ یہ مذہب ساری دنیا کے مذہب کے اوپر غالب آ جائے گا اور اس صورت کے اندر پھر آقا کریم علیہ السلام کا نام نام اسم گرامی محمد موجود ہے اور اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ کوئی مانے نہ مانے میرا مابوب میرا رسول ہے اور اس کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے شدید ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں اور ان کے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کے ساتھ گزرتے ہیں اور ان کے جو چیرے ہیں ان کے اوپر سجدوں کے اثر رہتے ہیں اور اللہ نے یہ ان کی مثال اور تورات اور سابقہ انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی ہے اور وہ مثال ایسی ہے کہ ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے اور پھر وہ بڑا درخت بنتی ہے اور پھر وہ رونکے لگا دیتی ہے اور پھر دیکھنے والے کو تجرب ہوتا ہے کہ دیکھو کل کا چھوٹا سا لگا ہوا بیج ایک کومپل نکال کے ایک اتنا بڑا سایہ شجر سایہ دار بن گیا یہ مثال دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کہ ایک شخص تھا جس نے غارے راہ سے اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کیا تھا اور نبی کریم علیہ تحییت و سنہ آج اس لشکر کے ساتھ چودہ سو کی تعداد پہ پہنچ گئے پھر فتح مکہ میں دس ہزار پہ پہنچ گئے اور پھر جب آپ نے خطبہ جت الویدہ ارشاد فرمایا تو یہ تعداد سوہ لاکھ تک پہنچ گئی یہ وہ کومپل ہے جو بڑی ہوتے ہوتے ایک شجر سایہ دار بن گئی اور دیکھنے والوں کو اس نے تجب میں ڈال دیا اللہ فرما رہے یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ ایمان اور عمل سالے والوں کے ساتھ کرتا ہے اور مغفرت اور عجر عظیم اس کے علاوہ ہے آج کی جو ہماری چھٹی منزل ہے اس کی آخری صورت ہم پڑھیں گے سورہ حجرات چھٹی منزل کی یہ بھی مدنی ہے حجرات جو ہے یہ جمع ہے حجرہ کی اور حجرہ کہتے ہیں عربی زبان میں کمرے کو آقا کریم علیہ السلام کا جو گھر مبارک تھا اس کے پیچھے سے آ کر بنی تمیم کے چند افراد نے جن کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ تھی پچاس آٹھ کے قریب لوگ تھے انہوں نے عداب مصطفیٰ کا خیال نہیں رکھا حضور دن کو آرام فرما رہے تھے انہوں نے دیواروں کے پیچھے سے آواز لگانا شروع کر دیں یا محمد اخرج لینا اے محمد نکلی یہ ہماری بات سنیئے اللہ کو اپنے حبیب کی بابت یہ رویہ پسند نہیں آیا کہ میرے حبیب کو کوئی اس طرح بلائے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی اٹھارہ آیات کو نازل فرما کر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت کی آداب سمجھائیں اور حضور کے توصل سے اللہ نے امت کی رانمائی کر دی ہے آیات اس کی اٹھارہ ہیں لیکن ان اٹھارہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایوہ اللہ زینا آمنو چار دفعہ ذکر کیا ہے اور ایک دفعہ یا ایوہ ناس ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کر اللہ نے ایمان والوں کے لیے جتنے آقامات کو بیان فرمایا ہے ان کی تعداد ہے تیرہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو چار دفعہ کہا ہے اور مومنوں کو جس بات کے سمجھانے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ آقامات کتنے ہیں تیرہ ذرہ گنتے جائیے گا یہ اسلامی معاشرے کے اصول ہیں ان کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں کہلا سکتا نمبر ون سنیے گاری یا ایوہ اللہ زینا آمنو لا تقدمو بین ایدہی اللہ و رسولہی اے ایمان والوں کبھی اللہ رسول سے پہل نہیں کرنی اس کے اوپر اب بہت سارے مسئلے ہیں حضور کی قربانی سے پہلے صحابہ قربانی نہیں کر سکتے تھے حضور کی بعض سے پہلے صحابہ کو بات نہیں کر سکتے تھے ایک صحابی نے حضور کی قربانی کا جانور زبا کرنے سے پہلے قربانی کر لی حضور نے فرمایا یہ قربانی صدقہ تو ہو گئی ہے لیکن یہ جو فرض قربانی ہے یہ میری قربانی کے بعد ہو تو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو یہ پہلا حکم ہے دوسرا حکم وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے درتے رہو تیسرا حکم اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلان نہ کرو چوتھا حکم وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلُ اور نبی کو دور سے ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا عدب ہے اور جو آوازیں پس ترکھتے ہیں پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ جو ہے وہ موجزان ہو جاتی ہے اور اگلا حکم یہ ہے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کو بندہ خبر لے کر آئے تو لٹھ اٹھا کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ اس کی تحقیق کر لو ورنہ ایک بندے کی صرف خبر پر اگر تم جگڑے میں پڑ گئے تحقیق نہ کی تو یہ تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے لیکن اس کا ابھی ٹائم نہیں ہمارے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات بندہ بتائے یا ہمارے گھر کی خواتین کو کوئی خاتون بات بتائے کہ تمہارے بارے میں تو وہ فلان خاتون یہ کہہ رہی تھی تو آنکھیں بند کر کے اس کو مان ہی نہ لیا جائے اس کی تھوڑی سی تحقیق اور تفتیش بھی کر لی جائے لہذا یہ حکم ہے مسلمانوں کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اور پھر اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑیں گھر کے اندر دو بندے لڑ پڑیں باپ بیٹا لڑ پڑیں بھائی بھائی لڑ پڑیں کبھی ساس سسر لڑ پڑیں کبھی بہو ساس لڑ پڑیں تو فرمایا فاصلے ہو باقی کے لوگ تمائشہی نہ بنو بلکہ ان کے ساتھ ان کی صلاح کروا دو اور اگر مسلمانوں کے عالمی سطح پر دو گروہ لڑ پڑیں تو جس نے بغاوت کی ہے تم اس کے خلاف جو ہے وہ لڑو اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک وہ حق کے راستے پر نہیں آجا یعنی بغاوت کو کچل دو اس کے بعد یہ آج کے معاشرے میں بڑا تمسخور عام ہو گیا مزاک اڑانا عام ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ بڑے غسیلے ہو جاتے ہیں اور انسائلٹ فیل کرتے ہیں آئی سٹیڈ رامے ہماری نوجوان نسل کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے کوئی عورت کسی عورت کا مزاک نہ اڑائے ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانہ نہ دو اور پھر فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو میرے بارے میں فلاں بندے نے یہ تو نہیں کہہ دیا یہ گمان جو ہے یہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں اور ولا تجسسو ٹو میں نہ لگے رہو کہ لوگوں کے جو عیب ہیں ان کو نہ کرتے رہو کہ فلاں میں کیا عیب ہے فلاں میں کیا عیب ہے اور اسلامی معاشرے کا بہت بڑا اصول آج جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے اور آج مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ آج ہم کیا غلط کر رہے ہیں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اگر تم اس کو نہ پسند کرتے ہو تو پھر بچو بھائی کی غیبت کرنا یہ بھی اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے آیت نمبر تیرہ سے لے کر آیت نمبر اٹھارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایوہ الناس کے ساتھ خطاب کیا ہے اور سات عداب زندگی گلوبلی لوگوں کو سمجھائیں یہ جو پچھلا خطاب تھا یا ایوہ اللہ زین آمنوں اس میں تیرہ آقامات سکھائیں ہیں مومنوں کو اور یا ایوہ الناس کہہ کہ اللہ نے سات باتیں سکھائیں ہیں گلوبلی دنیا کو اللہ انسانی معاشرہ ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے پہلی بات یہ فرمائی کہ تمہیں ایک مذکر اور ایک مونہ سے پیدا کیا یہ جو گورے اور کالے کا تصور ہے یہ جو امریکن اور کینیڈین ہونے کا یا کسی اور ملک کے باشندہ ہونے کا تصور ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دو اللہ نے تمہیں ایک آدم اور ایک ہوا سے پیدا کیا ہے تمہارے قبائل بنائے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ لیکن اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو تقوے والا ہے اور جو آرابی اور بدو ہیں ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارا ایمان لانا اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے یہ احسان تم نے اپنے آپ کے اوپر کیا ہے اور اللہ تو زمین و آسمان کے سارے غیب جانتا ہے اب الحمدللہ ہم چھبیس میں پارے میں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں وہ ہماری چھٹی منزل میں سے بات نہیں ہے بلکہ وہ ہماری بات ہے ساتھویں منزل میں سے اب ہم ساتھویں منزل میں الحمدللہ داخل ہو جائیں گے اور اس ساتھویں منزل میں جو قرآن مجید کی آخری منزل ہے ہم انشاءاللہ چار تراوی جو ہے وہ مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے ایک آج اور اس کے بعد چار تراوی تو آج تیسویں تراوی ہے چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس کو الحمدللہ تکمیل قرآن ہو جائے گی یہ جو منزل ہے اس کے اندر تقریباً پینسٹھ سورتیں موجود ہیں اور یہ پینسٹھ کی موسٹلی جو سورتیں ہیں وہ اس کے اندر مکی ہیں مینر سی سورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں تو ان کے مضامین تھوڑے سے مشکل ہیں عربی تھوڑی ان کی مشکل ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو سورتیں ہیں یہ مکی مزاج کی ہیں اور مکے کے لوگوں پر نازل ہوئی جو بڑے شائرانہ مزاج رکھتے تھے جو بڑے کافی اردیف کے قائل تھے ان کے قصیدے لکھے ہوئے حرم کے اندر لٹکے ہوتے تھے وہ فسی و بلیگ تھے اور ان کی جو شائری ہے وہ اپنی فساد و بلاغت میں بڑی بے مثل اور بے مثال تھی تو ان کو متاثر کرنے کے لیے اور قرآن کے قریب لانے کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا یہ تھوڑا سا گرمیٹیکلی مشکل الفاظ ہیں لیکن ہم نے ان کے مضامین دیکھنے ہیں ساتھویں منزل کی جو پہلی سورت ہے یہ سورہ کاف ہے اور یہ روح مکتعات سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہ روح مکتعات ہیں جو ایک کی تعداد میں ہیں جیسے ہم نے کیا پڑا تھا جی نون اور ہم نے پڑا ہے کاف اسی طرح دو دو بھی پڑے تھے تین تین بھی چار چار بھی تو یہ ان حروف مکتعات کے سلسلے کی بات ہے اس کی جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ اس کا مقدمہ سورت ہے آپ دیکھ لیں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مکی سورتیں جتنی بھی ہیں ان میں اللہ نے ابتداء ان پہلی ہی آیت میں کتاب اور قرآن کی بات کی ہے یہاں بھی دیکھیں والقرآن المجید بزرگی والے قرآن کی قسم ہے اللہ لوگوں کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہے اور پھر قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ اہل بکہ کو بڑھاتا جو میں ڈال دیتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ اٹھیں گے یہ بھی کوئی زندگی ہوگی اور پھر آس بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور بڑے بڑے جو کافر تھے سردار جو کسی سے تھامے تھمتے نہیں تھے ایک دفعہ وہ ہڈی پیس کے لے آیا آس بن وائل کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دفعہ ہڈی پیس کے لے آیا اس نے کہا جی دیکھو اس کے بارے میں محمد کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ بھی زندہ ہوں گی تو اللہ فرما رہا ہے معبوب ان کو بتائیں کہ پہلے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس وقت تو تم تھے ہی کوئی نہیں اب تو پھر بھی ہڈی تو ہے جسے میں تمہیں زندہ کر دوں اور پھر تمہارے پوروں سے تمہیں زندہ کیا جائے گا یہ جو تھم امپریشن ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تو اب سائنس نے جو ہے وہ اس کی موجد بنی ہے لیکن اللہ نے اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے کر دیا کہ میں تو تمہیں تمہارے پوروں کے مطابق زندہ کر دوں گا جیسے پہلے تم زندہ دیں یہ اللہ کی قدرت ہے اور وہ کہتے ہیں بڑے تعجب کے ساتھ کافر کہ یہ تو بڑی عجیب شئے ہے کہ ہم مر جائے پھر ہم مٹی ہیں اور پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے اور غور و فکر کی انہیں دعوت دی گئی اللہ کی قدرت بتلائی گئی کہ اللہ نے زمین کو کیسے بچھا دیا اس کے اندر اللہ نے جوڑے جوڑے بنا دی یہ آسمان سے بارش نازل فرما دی تو اس کی جو ابتدائی آیات ہیں پانچ یہ مقدمہ سورت ہیں آیت نمبر چھے سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک اللہ تبارک و تعالی نے مناظرِ قدرت کے اندر حضرتِ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیئے مناظرِ قدرت کیا ہے ان میں اللہ کا زمین بنانا آسمان بنانا زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنانا اور آسمان سے بارش نازل فرمانا ان سے باغات اگانا اور پھر ان باغوں میں خصوصیت کے ساتھ قرآن نے تذکرہ کیا خجور کا کیونکہ عربوں کی جو بڑی پیداوار تھی اور آج بھی جو بڑی پیداوار ہے وہ خجور ہے قرآن نے نخل کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور زمین کو ذرخیزی دینے کی جو بات ہے وہ ذکر کی ہے اور پھر اس کی آیت نمر بارہ سے لے کر چودہ تک اللہ نے شاٹ سے الفاظ میں سابقہ آٹھ نافرمان قوموں کا تذکرہ کر دی ہے آیات صرف ہیں جی تین لیکن اللہ نے آٹھ نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے ذرا گنیے گا کون کون سی قذبت قبلہم قوم و نو نو کی قوم انہوں نے جھٹلایا و اصحاب الرسے انہوں نے جھٹلایا و سمود قوم سمود نے جھٹلایا و آد قوم آد نے جھٹلایا و فرعون فرعون نے جھٹلایا و اخوان الوت اور قوم الوت جو ہے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو جھٹلایا و اصحاب الائکہ یہ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ہی ہے جس کو قوم مدین کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام جو ہے یہ اصحاب الائکہ ہے قوم طبعہ ہے اور کل ان قذب الرسول فحق کا وعید تو اللہ نے چھوٹے سے الفاظ میں آٹھ قوموں کا تذکرہ کر دیا ہے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور آیت نمبر پندرہ سے اڑتیس تک تذکیر بالموت و معباد الموت ہے اس کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اور جو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے انسان جو بولتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے آج کی دنیا میں بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ کرامن کاتبین ہمارا کیسے لکھتے ہیں جیسے ہماری باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جیسے میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ نے ہر بندے کے اندر اس ساؤنڈ میں اس آواز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو انسان بول رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت والے دن جو کتاب پکڑ آئی جائے گی وہ یون نشر ہو جائے گا اور ہر انسان کا سب کچھ اس کے سامنے موجود ہو جائے گا گویا کہ کیمرے چلا دیے جائے گی سور کا تذکرہ ہے جب سور پھونک آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی سور ہے کیا سواد واؤ رے سور سور ایک بانسری کی طرز کی چیز ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی ایک دفعہ اور پھونک ماری جائے گی تو دو دفعہ جو ہے وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے گی ایک دفعہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی یہ دو دفعہ جو ہے وہ سور پھونک آ جائے گا تو یہاں پر ان چیزوں کا تذکرہ ہے تذکیر بالموت ومعباد الموت متقین کے لیے جنت ہے اور منکرین کے لیے جہنم ہے اور جہنم پھر کہے گی اللہ میرے اندر بندے تو آگئے لیکن تھوڑے ہیں حلم تلات و تقول حلم مزید دوزہ کہے گی اللہ اور بندے ہیں تو بھیج ابھی میرے اندر بہت ساری جگہ خالی ہے تو یہ جو ڈرائیا گیا ہے ان آیات میں یہ اپنی مکی صورتیں اپنی مثال آپ رکھتی ہیں اس کی آیت نمبر انتالیس سے لے کر پینتالیس تک اس کا اختتامی خطبہ ہے اور میں اختتامی خطبے میں آپ کو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اختتامی خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ کے لیے بڑا کرکس بڑا خلاصہ اور اس طرح کے آکامات ہوتے ہیں اللہ یہاں بھی فرما رہا ہے فَسْبِرَلَا مَا يَكُولُونَ مَابُوب آپ کیا کیجئے صبر اختیار کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اور آپ نے رب کی تصویح کیجئے قَبْلَةُ الْشَمْسِ سوری نکلنے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور غروب سے پہلے پتا چلا یہاں پر دو نمازوں کی تو بنیادی طور پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے فجر کی اور اثر کی اور وَمِنَ الْلَيْلَ اور رات کو بھی مابوب اللہ کی حمد بیان کیجئے وَعَدْبَارَ السُّجُود اور سجدوں کے بعد بھی گڑ گڑا کر اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کیجئے پتا چلا سجدے کرنا اور سجدوں کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندے تو یہ جو اختتامی خطبہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کو اس طرح کی آقامات ارشاد فرمائے فَذَكِّرْ بِالْقُرَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ مَابوب آپ قرآن کے ساتھ تذکیر کریں آپ ان لوگوں کو قرآن کے ساتھ یاد دہانی کروائیں اپنی حیثیت کا انہیں جو ہے وہ اقرار کروائیں کہ اے حضرت انسان تمہاری حیثیت کیا ہے تو یہ پینتالیس آیات تھیں اس کی سورہ کاف کی جو مکی اپنا مزاج رکھتی ہے اس کے بعد ہے سورہ زاریات سورہ زاریات بھی مکی ہے اور یہ زاریات کا جو لفظ ہے اس کے پہلے آیت کے اندر ہی موجود ہے اور زاریات کا معنی ہے وہ ہوائیں جو گرد و غبار اٹھا کے لاتی ہیں کچھ ہا جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے نیچے گرد و غبار اٹھا ہے اوپر بادل جو ہیں ان کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتی ہیں اللہ نے ہواوں کی قسم اٹھائی ہے اور پہلی قسم اٹھائی ہے فزاریات زروہ وزاریات زروہ مجھے قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد و غبار کو سمیٹ کے لے آتی ہیں یعنی ہولناکی بیان کی گئی ہے اور اللہ کی قدرت بیان کی گئی ہے جب عربوں میں ہوا چلتی تھی تو بڑی شدید تھی آج بھی دیکھیں سہراؤں میں ریت اڑتی ہے انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ نے اپنی قدرت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تو پہلی تیئیس آیات جو ہیں یہ اس کا مقدمہ ہے اس کے اندر جنت کا تذکرہ ہے دوزک کا متقین کا نیک لوگوں کا رب کا اور اللہ کے نیک بندوں کا سیری کے ٹیم اٹھنا اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا اور جو غریب ہیں ان کو اپنے مال میں سے حصہ دینا اور زمین کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے چلنا اپنی حیثیت پر غور کرنا اور آسمان سے اللہ کے رزق کا آنا یہ ساری باتیں اللہ نے اس کی پہلی تیئیس آیات میں بطور مقدمہ ذکر فرمائی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس سے لے کر سینٹیس تک یہ جو چودہ آیات ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے اور یہ وہ تذکرہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ایک دفعہ کہ اللہ نے فرشتے بھیجے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے سامنے آپ نے ان کے لئے باقیدہ منڈہ زبا کیا اور ان کو دسترخان پر بٹھایا لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لئے تو اس قوم کا رواہ یہ تھا کہ جب کوئی مہمان کھانے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا تو اچھا شگون نہیں ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہے یہ مار دے گا یا کوئی اور مسئلہ ان فرشتوں نے کہا اے ابراہیم ہم تمہارے مہمان ہیں ہم اصل تو آئے ہیں قومِ لوت کی طرح تو یہ واقعہ جو ہے یہاں پر بڑا پیارے الفاظ میں شروع کیا گیا اللہ تعاقہ حدیث و زیفِ ابراہیم المکرمین کہ عزت والے جو مہمان تھے ابراہیم کے مابوب آپ کو ان کی بات بھی پہنچی ہے ذرا وہ بھی انہیں بتا دیں تو یہ ساری بات جو ہے یہ اس تذکرے میں کی ہے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تاک یہ نہیں 38-40 یہ جو تین آیات ہیں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کو ساہر اور مجنون جو کہا گیا اس کا تذکرہ ہے اور پھر آپ کا لشکر بچ گیا فیرون کا ہلاک ہو گیا اس کا تذکرہ ہے اور صرف دو آیات میں قومِ آت کا تذکرہ ہے اللہ نے جو ان کے اوپر شدید آنڈی بھیجی ان کا تذکرہ ہے قومِ سمود کا تذکرہ ہے اس کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے آیت نمبر 26 سے لے کر اور آیت نمبر تقریباً اگلی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک جو ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اور ان کے جھٹلانے کا تذکرہ ہے اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے اور پھر اس کا آخری اختتامی خطبہ ہے جس کے اندر اللہ شرک کی ممانت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظیر و مبین کہہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کا ذکر ہے قرآن پڑھنے کا ذکر ہے قرآن کو ذکر کہا گیا یہاں جو مومنین کو فیدہ دیتا ہے جنوں انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور جو رازق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے آج کی ہماری آخری صورت جو ہے وہ صورہ تور ہے اور یہ لفظ اس کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے اس وجہ سے اس کا نامی صورہ تور ہے اور اس کے صرف مضامین دو لینوں میں آپ سماعت کر لیں اس کی پہلی اٹھائیس آیات جو ہیں یہ مقدمہ صورت ہے اس کے اندر توحید کی بات ہے رسالت کی بات ہے آخرت کی بات ہے اور جو اہل دنیا ہیں ان کی دنیا داری میں ملوث ہونے کی بات ہے جنت دوزق کی بات ہے اور اللہ کی نعمتوں کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو کہن اور مجنو ہونے کے الزامات ہیں اور شائر ہونے کے ان چیزوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اس کی آیت نمبر انتی سے انچاس تک اللہ نے منکرین حق کے ساتھ مخاسمہ کیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو تسلی والی بات ہے وہ موجود ہے میں اب صرف اس کی آخری آیت پڑھنے لگا ہوں سیکنڈ لار وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّ مَابُوبَ آپ اپنے رب کے آقام کے آگے سبر کیجئے آپ اپنے غلاموں کو بھی تربیت کرتے رہیے اور جو اہلِ مکہ منکرین کا رویہ ہے اس کی اوپر بھی سبر کرتے رہیے تو ہماری الحمدللہ آج ہم ساتھویں منزل میں داخل ہو جائیں گے ستائیس میں پارے کا ایک پاؤ تقریبا ہم پڑھ لیں گے اب اگلی چار تراویہ ہماری ساتھویں منزل میں ہوگی جس میں پینسٹھ صورتیں ہیں جس کے بعد آج کے بعد باسٹھ صورتیں رہ گئیں یہ چار دنوں میں تقسیم ہوگا اللہ ہمیں قرآن کی قربت نصیب فرمائے قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے اپنی زندگیوں میں ناصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ البلا